اسلام علیکم میرا نام زیشان عثمانی ہے اور میں آپ کو اس کورس کے اگلے موڈیول کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں یہ ہمارا موڈیول ہے What is Artificial ہم بات کر رہے ہیں Artificial Intelligence کی تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ Artificial یا مصنوعی کہتے کسے ہیں Intelligence کسے کہتے ہیں جب یہ دونوں ٹوپک ہم کور کر لیں گے تو اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ مصنوعی ذہانت یا Artificial Intelligence کسے کہتے ہیں تو بات شروع کرتے ہیں Artificial سے Artificial کی اگر آپ Dictionary کی Definition دیکھیں تو Definition کچھ اس قسم کی بنتی ہے کہ وہ کام جو نیچر میں ہو رہا ہو اور اس کی جب ہم نقل کریں تو وہ مصنوعی Artificial کہلائے گی یہ Artificial کوئی بیہیوئر بھی ہو سکتا ہے یہ Artificial کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے تو اگر آپ Definition کی بات کرتے ہیں تو کچھ اس قسم کی ہے کہ Made or produced by human beings Rather than occurring naturally Especially as a copy of something natural کوئی بھی چیز اب actual بنائیں گے تو actual کہلائے گی جب اس کی copy بنائیں گے تو اب Artificial کہیں گے مثال کی طور پر نیچر کے اندر ہمارے پاس خوشبو ہوتی ہے جب آپ اس کو مصنوعی طور پر بنائیں گے تو اس کو Artificial Odorian Freakance کہیں گے نیچر میں ذائقہ ہوتا ہے جب اس کو آپ Artificial ہی بنائیں گے تو اس کو Artificial Flavor کہیں گے انسان بھی اگر کوئی building بناتا ہے اور اس building کی آپ کوئی copy یا replica بنائیں گے تو اس کو آپ مصنوعی Artificial کہیں گے ایک گاڑی ہے وہ original بنائی بھی انسانوں نے اس چھوٹی سی گاڑی کو آپ کھلونا کار بنائیں گے تو اس کو Artificial کہیں گے تو ویبسٹر کہتا ہے country by art rather than nature main made ہوتا ہے replica اور models کے بات کرتے ہیں آپ دیکھیں ہمارے پاس مصنوعی flavors ہوتے ہیں مصنوعی پھول ہوتے ہیں Artificial flowers ہوتے ہیں مصنوعی جلری ہوتی ہے لوگوں نے اصل جلری گول یا سلور کی پینی ہوتی ہے اور آپ مارکیٹ میں ہمارے پاس مل جاتی ہے اس میں Artificial جلری کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی اور metal سے بنی ہے گول یا سلور کی نہیں ہے Artificial Life اے لائف کے بارے میں اپنے بہت سارے گیمز اور سیمولیشنز دیکھیوں گی سیکنڈ لائف کے نام سے ایک بڑا اچھا گیم ہے جس کے اندر آپ گیمز کھلتے ہیں اور لائف کو Artificial ہی ماں پر جیتے ہیں Artificial currency ہوتی ہے بچوں کو ہم عید کے اوپر عیدی دیتے ہیں جس پر بچوں کا بینک لکھاؤ تو نوٹ لکھے ہو ہوتے ہیں بالکل اسی طریقے سے Artificial intelligence naturally ایک intelligence ایک ذہانت موجود ہے ہمارے پاس اس Artificial یا مصنوعی ہم اپنی زبان کے اندر بھی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں میں آپ کو اردو میں کچھ مثالیں دیتا ہوں مثال کے طور پر ہم بولتے ہیں وہ شخص چھوٹ موٹ کا رو رہا تھا یعنی کہ اس کو اصل میں کچھ نہیں ہوا وہ مگر مچ کے آنسو باہر آتا یا بناوٹی حسی کہ اسے دل سے خوشی نہیں ہوئی ہے لیکن لوگوں کو بتا رہا تھا کہ اس کو بہت فیک حسی کر کے دکھا رہا تھا مصنوعی غصے کا اظہار ہم کبھی کبھی بچوں کو ڈاڑتے ہیں ہمیں اصل میں غصہ نہیں آ رہا ہوتا لیکن Artificial ہی شو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں غصہ آ رہا ہے آپ نے بہت سائز دیکھے ہوں گے جالی ڈاکٹر ہو جاتے ہیں عطائی حکیم ہوتے ہیں نقلی فقیر ہوتے ہیں اصل میں کوئی ضرورت نہیں ہوتی لیکن وہ اپنے آپ کو بھیکاری کی طور پر شو کر رہے ہوتے ہیں بہت سے لوگ بیمار ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہیں اصل میں بیمار نہیں ہوتے اسکول سے چھٹی لینے کے لیے یا جوب سے چھٹی لینے کے لیے تو جم کسی بھی جذبے قابلیت حیثیت یا کیفیت کا ڈھونگ رچائیں گے تو ہم اس کو Artificial کہتے ہیں یا مصنوعی کہتے ہیں شاعروں نے بھی اس کو استعمال کیا ہے وہ بڑا مشہور شعر ہے کہ اب ملاقات میں وہ گرمی جذبات کہاں اب تو رکھنے وہ محبت کا بھرم آتے ہیں یعنی کہ ان کو اصل میں کوئی محبت وغیرہ نہیں ہے بس وہ صفحانہ پوری کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور پروین شاکر کہتی ہے اپنے قاتل کی ذہانت سے پریشان ہوں میں روز ایک موت نئے ترس کی ایجاد کرے یعنی وہ مصنوعی طور پر ایک نئی طرح کی موت دینا چاہ رہا ہے اور اصل جو ٹیتھے وہ نہیں ہیں اس کی نقل بنا رہا ہے ہر چیز جو ہم اصل کو دیکھ کر اس جیسی بنانے کی کوشش کریں بھلے وہ شکل کے اندر ہو کیفیت میں ہو یعنی کام کے ادبار سے ہو وہ اس کو مصنوعی کہیں گے وہ آرٹیفیشل یا مصنوعی کہلائے گی جب ہم آرٹیفیشل انٹیلینس کی بات کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا تو میں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم کسی انسان جانور یا پلانٹ یا درخت کی نقل بنانا چاہ رہے ہیں اور اس نقل کو کمپیٹر میں ڈالنا چاہ رہے ہیں اعمال کرنے کے لیے تاکہ وہ کام جو ہم خود کرتے ہیں یا کوئی جانور کرتا ہے وہ کام کمپیٹر انجام دے سکے یا کوئی پودا کرتا ہے تو اس کے بدلے وہ کام کمپیٹر انجام دے سکے اب بہت ساری آرٹیفیشل انٹیلینس کی کتابیں پڑھیں گے تو وہاں پہ یہ مصنوعی کی ڈسکیشن نہیں ہوتی اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جب تک ہم مصنوعی کو نہیں سمجھیں گے ذہانت کو نہیں سمجھیں گے وہ اس میں پرندوں کا جانوروں کا نباتات کا ذکر نہیں ہی کرتے اور میرے خیال سے یہ بات بالکل غلط ہے جتنا انسان جاندارے جتنا انسان میں ذہانت موجود ہے اس میں قدرے کم لیکن کچھ نہ کچھ ذہانت پرندوں میں موجود ہے جانور میں موجود ہے ہمیں اس کا کریڈٹ ان کو دینا چاہیے اور اسی طریقے سے پلانٹس میں ہی موجود ہے اور اس بات کو آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں لیکن جب بھی ہم ذہانت کی بات کرتے ہیں تو مسنی وہ چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کا نیچر کے اندر اکیرنس موجود ہو اور اس کو دیکھ کے اس کی کوپیاں بنائیں اس کو مسنی کہیں گے یہ موڈول ہمارا یہاں پر ختم ہو گیا اگلے موڈول کے اندر ہم بات کریں گے کہ انٹیلینس یا ذہانت کیسے کہتے ہیں آپ کا شکریہ